بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل جہاں پر ہم آج کل پڑھ رہے ہیں کلمات قصار نیجل بلاغہ میں سے جو کہ حکمات پر مبنی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان حکمات کی شرعہ کے اوپر محترمہ سیدہ رخصانہ گوھر زیدی صاحبہ کام کر رہی ہیں جو کہ آیت علم مکارم شیرازی کی شرعہ سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہم تک آسان الفاظ میں اور مختصرا ان کلم جو حکمات ہیں ان کی شرعہ پر کام کر رہی ہیں اور آج کے نشست میں ہم پڑھیں گے حکمت 440 اور حکمت 439 تو آئیے سب سے پہلے ایک شیر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں بڑا آسان رستہ ہے بہت باریک نکتہ ہے کہ باب علم سے گزریں تو شہر علم آتا ہے ہم اپنی کم علمی کے اعتراف اور اقرار کے ساتھ باب علم سے شہر علم تک کا سفر تیہ کرنے چل رہے ہیں مولا اس ادنا سکاوش کو قبول فرمائے اور ہمارا ہاتھ تھام لیں آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں حکمت 440 نیند دن کی مہموں میں بڑی کمزوری پیدا کرنے والی ہے آئیے اب اس کی شرعہ کو دیکھتے ہیں اس مختصر اور معنی خیز جملے میں امام فرماتے ہیں کہ نیند ارادوں کی مضبوطی اور مہموں کی بجا آوری میں کمزوری پیدا کرتی ہے اس جملے کی تفسیر میں آیت اللہ مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ یہ امکان بھی ہے کہ امام کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ نیند فیصلوں کو کمزور کر دیتی ہے اور دوسرے یہ کہ نیند ہی پسماندگی اور ناکامی کا سبب ہے امیر المومنین علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ نیند زندگی کے بڑے حصے کو ناکارہ کر دیتی ہے زندگی گزارنے کے لیے وہ کیا اسباب ہیں جو زندگی کو کامیابی سے ہم کنار کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے قدموں کو استحکام ہمارے ارادوں کو مضبوطی بخشتے ہیں اور امام اپنے اصحاب اور چاہنے والوں کو ہی نہیں بلکہ کل بشریت کو زندگی کے لمحات کو ضائع ہونے سے بچانے اور مہموں میں کامیابی کے سنہری اصول دے رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں عبادتِ الہی ہو یا جنگی میدان میں فیصلے ہوں تعلیم کا میدان ہو یا حصولِ رزق کی تگو دو ان تمام مقامات میں اگر نیند ایک حد سے زیادہ ہو تو انسان پیچھے رہ جاتا ہے پرندے بھی اپنا رزق وقتِ سہر کا انتخاب کرتے ہیں جب پرندے اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے وقتِ سہر کا انتخاب کرتے ہیں نیند دن کی مہموں میں بڑی کمزوری پیدا کرنے والی ہے یہی حکمت ہے نہ آئیے اس کے بارے میں اور پڑھتے ہیں مولا کی اس گفتارِ حکمت نے زیل میں کچھ الفاظ اور میں کہنا چاہوں گی اس حوالے سے کہ ہم منتظرین ہیں اور ہر منتظر کی آرزو ناصرین و لشکرِ امام میں شامل ہونا ہے ہم یہ دل سے اقرار کرتے ہیں امیر المومنین امام اصر علیہ السلام کے لیے لشکر کی تیاری کا ایک طریقہ ایک انداز بتا رہے ہیں نہج البلاغہ میں خدبہ ٹو تھرٹی ایٹ میں امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو آمادہ جنگ کرنے اور آرام طلبی سے بچنے کے لیے اس موضوع کو تفصیل سے فرما رہے ہیں آئیے پڑھتے ہیں کمرِ مضبوطی سے کس لو اور دامن گردان لو بلند ہمتی اور دعوتوں کی خواہش ایک ساتھ نہیں چل سکتی رات کی نید دن کی مہموں میں بڑی کمزوری پیدا کرنے والی ہے اور اس کا نتیجہ ہمت اور جررت کی یاد کو مٹا دینے والا ہے یہاں پہ یہ مولا کے خدبے کے ٹو تھرٹی ایٹ نمبر جو تھا ہم نے پڑھا اور اب آئیے مزید پڑھتے ہیں حکمت تھرٹی فور میں فروان امام علیہ السلام ہے کہ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناوں کو ترک کر دے امام کا کلام ہی کلام امام کے معنی واضح کرتے نظر آتا ہے امام نے ایک اور مقام پر نیند کا ذکر کرتے ہوئے حقیقت حیات سامنے رکھ دی فرمان امام علیہ السلام ہے آئیے حکمت تھرٹی فور کو پڑھتے ہیں کہ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں کہ جو سو رہے ہیں گویا اس نیند میں اصل مہم کو ہی بھولے بیٹھے ہیں اصل مہم اس ذات واجب تک پہنچنا ہے عشق الہی مرضی معبود میدان محشر میں سرخ روح ہونا حق کا ساتھ دینا باطل پر نفرین کرنا مگر بیداری سے دور رہنے کے سبب یہ تمام مہم کمزور پر جاتی ہیں اور آنکھ تب کھلتی ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور اب آئیے حکمت سیونٹی سکس کو بھی پڑھتے ہیں اس میں فرمان امام علیہ السلام نے انجام کو سمجھنے کے لیے ایک کلیہ دے دیا ہے اب کلیہ کیا ہے آئیے پڑھتے ہیں مولا فرما رہے ہیں کہ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے اچھا اب یہاں لکھا ہے کہ سید رضی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جیسے بیچ کو دیکھ کر کاشتکار بتا سکتا ہے کہ اس سے کون سا درق پیدا ہوگا اسی طرح ایک طالب علم کی محنت اور کوشش کو دیکھ کر اس کی کامیابی پر اور دوسرے کی آرام تلبی اور غفلت دے کر اس کی ناکامی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ اول و آخر کے مقدمات نتائج کے آئینہ دار ہوتے ہیں اور اب آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 میں ارشاد رب العزت ہے اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو صحیح راستہ بتلانے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان پر واضح نہ کر دے کہ وہ چیز جس سے انہیں بچنا چاہیے بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہاں پر ہم نے سورہ توبہ کی آیت 115 کو پڑھا اب آئیے مزید پڑھتے ہیں کہ گویا وہ رحمان و رحیم تو ہدایت دینے والا ہے مگر ہماری ہی غفلت ہے کہ جو ہمیں رائے ہدایت اور رائے حق سے دور کرتی ہے قومیں خواب غفلت کی وجہ سے گمراہ ہوتی ہیں قاسم سلمانی جیسے شہیدوں کی شہادت قوم کے لئے دعوت فکر ہے اگر قوم خواب غفلت سے نہ جاگے تو نوبت کربلا پہ چلی جاتی ہے ضرورت ایسے صاحبان بصیرت کی ہے کہ جو امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجت کی نسرت کرنے کے لئے وقت کے تقاضوں کو دشمن کی سازشوں کو سمجھیں جانیں اگر کربلا ہو گئی تو پوری مقاومت جائے گی اگر کامیاب ہو گئے تو وقت کے ہر 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 یزید کا ظاہری سپر پاور امریکہ سمیت خاتمہ ہوگا امیر المومنین علیہ السلام مہبان اہلِ بیعت کے لشکر کو مہموں میں ثابت قدم اور مستحقم دیکھنا چاہتے ہیں تو یوں سامین حکمت فور فورٹی کو آسان الفاظ میں اور مختصرا جو مطرمہ روسانہ گوھر زیادی صاحبہ نے ہمارے لئے تیار کیا تھا وہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا آئیے اسی نشست میں ایک اور حکمت فور تھرٹی نائن کو پڑھتے ہیں مولا فرما رہی ہے کہ زہد کی مکمل تعریف قرآن کے دو جملوں میں ہے ارشادِ الٰہی ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کرو اور جو چیز خدا تمہیں دے اس پر اتراؤ نہیں لہٰذا جو شخص جانے والی چیز پر افسوس نہیں کرتا اور آنے والی چیز پر اتراتا نہیں اس نے زہد کو دونوں سمتوں سے سمیٹ لیا تو سامین ییتی حکمت فور تھرٹی نائن اور اب آئیے ہم اس کی شرعہ کے حوالے سے مختصرا جانتے ہیں اس گفتارِ حکمت میں قرآنِ ناتق نے قرآنِ سامت سے کہ دو جملے فرمانِ الٰہی کے بیان فرما کر مفہومِ زہد اس طرح آشکار کیا کہ جیسے کہ جیسے سمجھنا ہر سطحہِ ذہنی کے لیے ممکن ہو دو جملے قرآنی جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کرو اور دوسرا جملہ اور جو چیز خدا تمہیں دے دے اس پر اتراؤ نہیں اور پھر امام نے اس کا یہ نتیجہ دیا کہ جو گزشتہ پر تاثف نہ کرے اور حاصل ہونے والی چیز پر مغرور نہ ہو اس نے زہد اختیار کیا سبحان اللہ اگر حیاتِ انسانی کا جائزہ لیا جائے تو انسان تمام عمر ان دو باتوں کا شکار رہتا ہے یا تو کچھ کھو دیتا ہے یا کچھ حاصل کرتا ہے کھونے پر رنج و ملال ڈوب جاتا ہے اور پانے پر شاد ہوتا ہے یعنی رنج و ملال میں ڈوب جاتا ہے اور کچھ چیز پالے تو پانے پر وہ بہت شاد ہو جاتا ہے یعنی خوش ہو جاتا ہے لیکن جب اپنے خالق پر یقین اس قدر بلند ہو جائے کہ حاصل نہ ہونے والی چیز یا کھو دینے والی والے پر گریہ و شیون اور شکایت نہ کرے بلکہ صبر قدامن تھام کر راضی و رضا رہے اور ایک اور علامتِ زہد یہ بھی ہے آل، اولاد، مادی املاک مال و دولت، مقام و حکومت ان کی وجہ سے مغرور ہونے کی جگہ اسے عطائے الہی سمجھتے ہوئے شکرِ خدا بجا لائے آئیے اب ہم ساتھ ساتھ پہلے مفہومِ زہد بھی جان لیتے ہیں دین میں زہد کی اہمیت اور منزلت سے صالحین بخوبی واقف ہیں زہد دنیا کی خواہشات کے خلاف طاقت دیتا ہے ایک زاہد اپنے دل میں دنیا کی چاہت نہیں رکھتا وہ اس سے صرف اتنا ہی فائدہ اٹھاتا ہے کہ جتنا اس کے جینے کے لیے کافی ہو اسلامی معاشرے میں قصبِ معاش منع نہیں ہے ترقی کی راہ پر آگے بڑھنا زہد کی راہ میں مانے نہیں بلکہ مادی دنیا سے منفی وابستگی جس کے اثرات حسد و بغض جھگڑا و فساد کی صورت میں ہے ان سے محفوظ رہنا ہے اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ جنگلوں میں نکل جائیں خدا چاہتا ہے کہ معاشرے میں رہو مگر میرے رہو اور اس طرح میرے رہو کہ ہر کام ہر فیل فی سبیل اللہ ہو جائے معاشرے کی ترقی میں فعال کردار ادا کرو دنیا سے اس طرح فیض اٹھاؤ جیسے خدا چاہتا ہے ابتداء اسلام میں کچھ لوگوں نے زہد کے غلط مانی لیتے ہوئے امور معاشر سے خود کو جدہ کر لیا سست اور بیکار ہو گئے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو سخت مزمت کی اور ان کے فیل کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا کافی میں علامہ کلینی کہتے ہیں کہ ثواب آخرت ان کے لیے ہے کہ جو خوبصورت دنیا کی تمام تر کشش کے باوجود زہد اختیار کریں مرضی الہی پر یقین رکھیں اور جس نے اس خوبصورت آرزی دنیا کی لالج کی وہ ثواب آخرت سے محروم ہو گیا اور اب آئیے امام علیہ السلام نے جو قرآن کے جن جو جملوں کا ذکر زہد کی تعریف میں کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات مزید بات کرتے ہیں کہ وہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 23 ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کرو اور جو تمہیں دے اس پر اتراؤ نہیں اور اللہ کسی اترانے والے شیخ خورے کو پسند نہیں کرتا یہاں پہ یہ ترجمہ مکمل ہوا اور اب آئیے امام المتقین علیہ السلام نے زہد و تقوی کی اہمیت کی مطابق جو فرمایا ہے وہ اس کا اقتباس پڑھتے ہیں خطبہ نمبر 112 سے مولا فرما رہی ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے جو نعمتوں کا سلسلہ شکر سے ملانے والا ہے ہم اس کی نعمتوں پر اس کی حمد کرتے ہیں اور آزمائشوں پر سنا اور شکر بجالاتے ہیں اور ان نفسوں کے خلاف اس کی مدد مانگتے ہیں کہ جو احکام بجالانے میں سست قدم اور ممنوع چیزوں کی طرف بڑھنے میں تیز گام ہیں یہاں پر مولا کے کلام کا اقتباس جو کہ ہم نے خطبہ 112 سے پڑھا مکمل ہوا اور اب آئیے مزید جانتے ہیں مولا علیہ السلام خطبہ 188 میں ارشاد فرما رہے ہیں میں اس کے انعامات کے سلسلے میں اس کا شکر عطا کرتا ہوں اور اس کے حقوق سے عہدہ براہ ہونے کے لیے اسی کی مدد چاہتا ہوں اب مزید دیکھتے ہیں حکمت 27 میں زہد کے لیے مولا فرما رہے ہیں کہ بہترین زہد زہد کا مخفی رکھنا ہے پھر حکمت 410 کو دیکھتے ہیں مولا کا ارشاد ہے مولا نے فرمایا کہ تقویٰ تمام خسلتوں کا سرتاج ہے تو سامین لبے لبابیے کہ زہد وہ ہے جس کا ایمان اتنا پختہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ ہر شئے اللہ کی طرف سے ہے اور ہر شئے کی بازگشت بھی اللہ کی طرف ہے پس انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے جب اللہ کی طرف سے ہے تو یہ اس کا فیل ہے تو یہ اس کا فضل ہے پس ایک زہد اللہ کے فضل پر اس کا شکر گزار تو ہو سکتا ہے لیکن اترا نہیں سکتا اور کوئی چیز اس سے چھن جاتی ہے تب بھی وہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ہی کرتا ہے کہ اللہ کی عطا تھی اس نے واپس لے لی تو شکایت کیسی پس اگر بندہ ہر حال میں رب کی رضا پر راضی رہے اور اس کا شکر گزار ہے تو واقعی اس نے زہد ہونے کا حق ادا کر دیا سبحان اللہ تو یوں سامین ہم نے فور تھرٹی نائن حکمت کو بھی سمجھنے کی کوشش کی اور ہم شکر گزارے مدرمہ رخصاران گوھر زیادی صاحب آگی کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے اس حقمت کو تیار کیا اور اب اس دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی کہ مولا ہماری اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائیں اور ہم پڑھنے والوں لکھنے والوں سننے والوں سمجھنے کی کوشش کرنے والوں کا ہاتھ تھام لیجئے خدا حافظ